بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چاہر آپ سب کے ویلکم بیک ٹو می چینل اور ری رمضان کا کوئی آئی تنک سیکنڈ لاس یا پہ لاسٹ ویلک ہوگا کیونکہ آلموس رمضان انڈ ہو چکا ہے یہ میں نے ایک ڈریس آن لائن آٹر کیا تھا تو یہ میں نے منگوایا تھا ایک فیس بک کا پیج ہے وہاں پہ کوئی سیل کر رہا تھا تو وہاں سے میں نے منگوایا تو مجھے اچھی پالش یہ فراغ ہے پوری فل گھیر والی فراغ ہے یہ اس کا پرنٹ مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں آیا لیکن یہ اتنی اچھی سٹیچ ہوئی ہے اس کا مٹیریل اتنا سوفٹ ہے میں نے ایت کے لیے نہیں میں بیسے ہی منگایا تھا ان کے اب یہ آگے بہت فنکشنز آ رہے ہیں تو اس لیے میں نے یہ منگوا لیا تھا اور یہ آگیا ہے میرا مجھے یہ تھا ایت سے پہلے ڈلیور ہو جائے ان کے اس کے بعد بہت لمبی چھٹیاں ہو جاتی ہیں کامرا بہت زیادہ پھیل گیا تھا تو سوچا کہ ساتھ ساتھ روم بھی سمیٹھ لیتے ہیں یہ ایک ہی دن کا ولوگ ہے ان کے چاند رات کا ولوگ ابھی انشاءاللہ آئے گا نیکسٹ اس میں کیونکہ ابھی پتہ نہیں کہ روزہ ہوتا ہے چاند رات ہوتی ہے جلی سے یہ سمیٹھ لیتے ہیں ان کے بال آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے سے بہت زیادہ خراب ہو رہے تھے بلکل جھاڑو ہو رہے تھے تو اس کا سب سے زیادہ اچھا سولیشن یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو شورٹ کرالیں تاکہ وہ ہیلڈی لگیں اور میں نے لیئرز میں کروائی ہے پوری اور لینڈ جو ہے میں نے شورٹ کرا دی ہے اس سے بھی اس نے کم شورٹ لینڈ کی تھی بٹ میں نے میں نے ان کو کہا کہ آپ اور زیادہ شورٹ کریں کیونکہ اب بھی گرمیاں بھی آگئی ہیں اور اچھا ہے کہ شورٹ بال ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک ساتھ محنت کریں گے اس پہ اس کے آئیلنگ بغیرہ جو بھی ہے آپ کو ٹرک شیئر کروں گی اس کے آئیلنگ بغیرہ جو بہت جلدی گروہ کر جاتے ہیں بال تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا تو وہ سائی چیزیں ہم لگائیں جس سے ہمارے بال جلدی گروہ کر سکے فائنلی بال کٹ گئے ہیں بہت زیادہ مجھے کوئی اب کی دفعہ افسوس نہیں ہو رہا کیونکہ بال بہت خراب ہو گئے تھے تو بیٹر ہے کہ اب کی بار جب وہ گروہ کریں تو اچھے سی ہیلتھ میں ہم ساتھ میں ایت کے بعد اس کو گروہ کریں گے اچھے سے تاکہ ہیلتی بھال گھلے کے لیے سو ٹوڈے ویہر میکنگ نیہاری میں نے ابھی ابھی اس کو رکھا ہے گلے کے لیے اور نیہاری بن رہی ہے افتار میں افتار میں نہیں اکھلے بعد میں ہی کھائیں گے اور یہاں پہ تھوڑی روزی کی تیاری چل رہی ہوں کہ میں کھانا کھانا ہوں تو ہمیں تھوڑا ہے ہیوی اس لیے تھوڑی سی لائٹ افتاری بناوں گے تو کھانا ہوں بہت لائٹ آفتار بناوں گے چنیں چھولے اس کے ساتھ سالڈ اور تھوڑے سے پکوڑے بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیونکہ کھانا جوہو حیفی ہے اس لیے ہ ہوں تو ہم لائٹ کریں گے اس کے علاوہ بہت ساری چیکنگ پینڈنگ دی ہوں کہ سات ساری سکولپیپرز بھی جل رہے ہیں تو بہت زیادہ ہیکٹک ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ سب کچھ ہو گیا آرام سے بس صرف چیکنگ میری رہتی ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی ساتھ ساتھ آئی چیز آپ کر لونا تو پھر آپ کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے میرے پاس ایک بلوم باکس آرڈر آیا آیا تھا تو وہ پیک کریں گے اور ساتھ ساتھ کچھ بہت امپورٹن باتیں خاص کر تمام لڑکیوں اور تمام فیمیلز کے لئے جو کہ چاہے میریڈ ہیں چاہے انمیریڈ ہیں بہت ضروری باتیں ہیں تو ساتھ ساتھ پیکنگ بھی کر لیتے ہیں تاکہ پھر وہ کام میرا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے سو یہاں میں نے جو بھی میرا آرڈر آئے ہوئے تھے وہ میں نے سارے نکال کے رکھ لیا ہے یہ سائی چیزیں میں نے یہاں پہ سیٹ کر کے رکھی ہوئی میرا سٹاک جو ہے بلوم باکس کا تقریبا پہلے یہ سائی چیزیں جو تھوڑی بہت سٹاک نہیں لے کر آرہی ہوں پہلے یہ سائی چیزیں جو تھوڑی بہت بچی ہیں وہ بھی کلیر ہو جائیں اس کے بعد پھر میں نیو فریش سٹاک لے کر آنگی ایک آرڈر آیا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلے اس کو پیک کر لکے رکھ لیتے ہیں تاکہ کل میں اس کو ڈلیور ہونے کے لیے دے دوں اچھا یہاں پہ بہت ضروری بات چاہے آپ پڑھ رہی ہیں چاہے سٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ میرڈ ہیں چاہے ان میرڈ ہیں چاہے بھلے ہی آپ کی ایج 40 پلاس ہے 60 پلاس ہے 50 پلاس ہے بلیف می لرن ٹو بی انڈیپینڈنٹ آج کل لڑکیوں کا بہت ضروری ہے کہ آپ فائننشلی انڈیپینڈنٹ چاہے آپ کچھ بھی کریں آج کل تو اتنے زیادہ آپ کے پاس اپورچنٹیز ہیں آپ کو ضرورت ہی نہیں گھر سے بہار جانے کی اتنی ساری چیزیں آویلیبل ہیں کہ آپ آن لائن کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کم سے کم اپنے ایکسپینسز نکال سکتے ہیں نہ آپ کو کسی کا آپ نے کچھ لینا ہے آپ کی اپنی کوئی خواہشیں ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی پر وہ برڈن ڈالے چاہے آپ کے ہزبن جتنے بھی زیادہ ویل آف ہیں چاہے وہ جتنے بھی اچھی ان کی سیلری ہے جتنے بھی اچھا وہ ارن کر لیتے ہیں لیکن ایک جو اپنی سیٹسپیکشن ہوتی ہے کہ جو لڑکیاں ہیں یا جو عورتیں ہیں وہ صرف گھر کے کاموں میں ہر وقت بزی رہتی ہیں اور اپنے لئے ان کو بلکل ٹائم نہیں مل پاتا اور اپنے لئے انہیں کبھی کچھ لینا ہوتا ہے یا کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے انہیں دوسرے کام ہو دیکھا پڑتا ہے تو it's very important to be independent آپ کچھ بھی کریں لیکن اپنے لئے financial independence رکھیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں جو مجھے کرنی ہے so آج کل کے دور میں بہت آسان ہے تھوڑی سی motivation آپ سب کے لئے کہ کوشش کریں بہت ساتھی opportunities available ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے میں نے ایک ویڈیو بھی last time بنائی تھی کہ آپ کون کون سی طریقوں سے گھر پر بیٹھ کے online earning کر سکتے مجھے جو ہے میں teaching کرتی ہوں لیکن وہ میرا ایک تناسی کیونکہ میرے گھر کی قریب ہی ہے اور میرا اپنا سکول ہے جان سے میں نے خود سکولنگ کی ہے تو ایک ہوتا ہے نا گھر والا محول تو بس اس لیے اور میرے گھر کے بالکل سامنے تو اس لیے میں صرف وہاں پہ چلی جاتی ہوں میں بہت بہت سوچ چکے کہ پھر چھوڑ دوں لیکن میں سوچ چکے انگر میں چھوڑ دوں گے تو میں گھر پہ بیٹھ کے کیا فارق ٹائم میں کروں گی online میں بہت سائی چیزیں کر رہی ہوتی ہوں میں نے ابھی اپنا bloom box start کیا ہے اس کے علاوہ میرا instagram کا پیج ہے جہاں پہ آپ کو content ملتا ہے میرے youtube پہ content یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں youtube سے مجھے اتنی زیادہ earning نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہوتی ہے اور میری اپنی حلتی ہے کہ میں بیچ بیچ میں چیزیں چھوڑ دیتی ہوں consistent نہیں رہتی consistency کچھ بھی کر رہے ہیں اس پہ آپ کو consistent رہنا ہے آپ consistent رہیں گے آپ کو result لازمی ملے گا مجھے بہت اچھی youtube سے payment مل رہی تھی لیکن میں نے بیچ میں خود میں نہ چھوڑ دیتی ہوں بیچ بیچ میں اور پھر ایک ایک دو دو مہینے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں تو اس سے پھر آپ کی earning نہیں بنتی اب کی دفعہ میں نے یہ رمضان میں پوری کوشش کیے کہ میں continuously جو ہے upload کرتی رہوں ویڈیوز یا جتنا بھی مجھ سے content ہو سکتا ہے obviously easy نہیں ہوتا خاص کر جو آپ merit ہیں ان کے لئے تو آپ کر لیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا تمام لڑکیوں کے لئے کہ اپنی لئے اپنی socially یا اپنی financial independence اس کا لازمی آپ لوگ دھیان رکھیں اپنے آپ کو اسی گھر میں ویسٹ مت کریں اگر آپ کو گھر کی کاموں کا شوق ہے اگر آپ کو kitchen کے کاموں کا شوق ہے تو آپ اسی کو اپنی earning کا ذریعہ بنایں بہت easy بہت زیادہ easy ہے آپ بس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہونا چاہیے کہ ہاں مجھے کچھ کرنا ہے مجھے ایسی اپنی ویسٹ نہیں کرنا اپنے پڑھائی کو اپنے سکلز کو اپنے ٹیلنٹ کو ویسٹ نہیں کرنا اگر آپ ایک بار سوچ لینا تو پھر بہت سای چیز آسان ہو جاتی ہیں یہ جی چھوٹا سا vlog تھا ہے hope آپ لوگ اچھے لگا ہو رمضان کی vlog میں نے بہت کنٹیننسلی